مفتی صاحب ہم نے ایک ہی میت کا جنازہ پڑھا اور دوسرے مقام پر اسی میت کا جنازہ کیا ہم خود پڑھا سکتے ہیں یعنی عمامت کر سکتے ہیں تفصیل سے بتائیں ایک شخص ایک ہی میت کا جنازہ کئی دفعہ پڑھ سکتا ہے ایک شخص ایک میت کا جنازہ بھی ایک دفعہ پڑھے گا اور میت کا جنازہ بھی ایک ہی دفعہ ہوگا دو دفعہ جائز نہیں ہے جنازہ عبادت ہے عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں توقیفی کا مطلب جیسے نبی سے منقول ہے ایسے ہی کرنا پڑے گا ہمارے نبی سے کبھی کسی کے دو دفعہ جنازہ منقول نہیں ہے سمجھتے ہیں تو اس لیے یہ جو آج کل میتوں کے ڈبل ڈبل جنازے ہو رہے ہیں ایک شہر میں اور ایک اپنے گاؤں میں یہ غلط طریقہ ہے ناجائز ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے ایک صورت میں دو دفعہ جنازے کی اجازت ہے کہ میت کا جو والی وارث تھا اس کی پرمیشن کے بغیر کسی نے پڑھا دیا جیسے میت کا بیٹا ہے وہ کہہ رہے ٹھہرو میں آ رہا ہوں اور آپ نے پڑھا دیا پھر اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جنازہ ریپیٹ کروا سکتا ہے لیکن اگر اس نے پرمیشن دے دی ہے اس کو پتا ہے کہ شہر میں جنازہ ہو رہا ہے اب وہ بھی دوبارہ نہیں پڑھا سکتا تو اس رسم کو ختم کرنا چاہیے یہ ٹھیک نہیں ہے مفتی صاحب کیا ہم کسی شخص کو حجام کی دکان بنوا کر ٹھیکے پر دے سکتے ہیں کیا اس کی کمائی حلال ہوگی حرام ہوگی آپ کے لئے حلال ہے آپ نے تو بال کاٹنے کے لئے دی ہے اب وہ اگر داڑی بھی کاٹ رہے اور غیر شرعی بال بنا رہے تو یہ اس کا ہیڈک ہے آپ کے لئے دکان کرائے پر دینا جائز ہے